الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد سلسلہ غزوات و سرائیہ یہ سیرت مصطفیٰ حضرت مہدانہ دریس کانلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں دو مبیعہ پر غزوات غزوے کی جمعہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مہمات میں خوش شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں عام طور پر اور سرائیہ سریعہ کی جمعہ سریعہ جس میں آپ کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجتے تھے فرماتے ہیں رائے خداوندی میں حضرت صاحبہ کرام کی بے مثال جعبازی اور سرفروشی اور خداوند زلجلال سے سرتابی و گردن کشی کرنے والوں کی سرکوبی اور گردن کشی کا ایک باب یہ مراد ان کا یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جان دی دین کی خاطر دین کو بچانے کے لیے جہاں دفاع کی ضرورت پڑی دفاع کیا جو کچھ کر سکے اور کس طرح جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جرت کی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے نص و لابود کیا جہاد کا حکم نازل ہوا اور آپ نے جہاد و قتال شروع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اطراف و جوانب میں لشکر روانہ فرمائے جس جہاد میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی علماء سیر یا سیرت کی جمعہ سیر جیسے دولت کی دول تو علماء سیر کی اسطلاح میں اس کو غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریعہ یا بعث بھی کہتے ہیں بعث غزوات کتنے ہوئے موسیٰ بن اقبا محمد بن اسحاق امام واقعی دی ابن سعاد امام بن جوزی دویاتی عراقی وغیرہ نے غزوات کی تعلیٰ ستائیس بتائی ہے اور سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ان سے چوبیس اور جابے بن عبداللہ صحابی رسول ہے ان سے اکیس اور زید بن ارقم یہ بھی صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین ان سے انیس کی تعداد مروی ہے علماء سحیلی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وجہ اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء نے چند غزوات کو قریب قریب اور ایک سفر میں ہونے کی وجہ سے ایک غزوہ شمار کیا اس لئے ان کے نزدیک غزوات کی تعداد کم رہی اور ممکن ہے کہ بعض کو بعض غزوات کا علم بھی نہ ہوا ہو تو بہرحال اس لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ہی اسی سفر میں آپ نے طائف کا بنی حوازن کے ساتھ معاملہ ہوا ہنین کا تو یہ دو تین غزوات ساتھ ہو گئے تو اب ان کو ایک شمار کریں گے تو ظاہری بتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے اس لئے تعداد میں کوئی فرق آیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سرایہ کی تعداد علیہ حاضر یعنی اسی پر قیاس کیا جائے تو سرایہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے وہی اس نے جس طرح سمجھا ابن سعید سے چالیس ابن عبدالبر سے پیتیس محمد بن اسحاق سے اڑتیس واقعی سے اڑتالیس ابن جوزی سے چھپن کی تعداد منقول ہے سریعہ حمزہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے ساتھ مہینے بعد رمضان المبارک سن ایک ہجری میں یا ربی الاول سن دو ہجری میں علی اختلاف الاقوال یہ اس میں مختلف قول کی وجہ سے تیس مہاجرین کی جمعیت کو ایک جماعت چھوٹی سی جمعیت کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا تاکہ قریش کی تین سو سواروں کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس کا تعاقب کرے ہیرت کے بعد یہ پہلا سریعہ تھا اس جمعیت میں مہاجرین کے سوا انسار میں سے کوئی نرسل مہاجرین تھے جب حضرت حمزہ سیف البحر پر پہنچے اور فریقین کا آمنہ سامنا ہو گیا اور جنگ کے لئے صفح قائم ہو گئی تو مجدی بن عمر جوہنی نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کر آیا ابو جہل قافلہ لے کر مکہ چلا گیا اور حمزہ مدینہ واپس آ گئے اس کے حاشیے میں پاس کہتے ہیں کہ اس سریعے میں کچھ انسار بھی تھے اور ابن سعید کہتے ہیں کہ صحیح یہ کہ انسار میں سے کوئی نہ تھا غزوہ بدر سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سریعے روانہ کیے ان میں کوئی انساری نہ تھا اس لئے کہ انسار نے مدینہ میں رہ کر حفاظت کا وعدہ کیا تھا اسے کانٹرائٹ یہی ہوا تھا انسار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے یہ آگے تفصیل آئیں گے یہ اہم نقطہ ہے سریعہ ابیدہ بن حارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت کے آٹھ مہینے بعد ماہ شوال میں سم یکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساٹھ یا اسی سواروں پر ابیدہ بن الحارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا اس سریعے میں کوئی انساری نہ تھا وہاں پہنچ کر قریش کے دو سو سواروں کی جمعیت سے منوھیڑ ہوئی مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی صرف سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا ابو سفیان بن حرب اس وقت مسلمان نہیں تھے اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی یہ بھی دونوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے یا مقرس بن حفظ اعلی اختلاف یعنی اختلاف ہے اس میں قولوں میں کہ تینوں میں سے کون تھے وہ اس جماعت کے افسر تھے مغداد بن عمر اور عطبہ بن غزوان جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مگر قریش کے پنجے میں ہونے کی وجہ سے حجرت سے مجبور تھے قریش کے قافلے کے ساتھ ہو لیے جب موقع پڑے تو مسلمانوں سے جا بلیں گے اس نیت سے چنانچہ اس موقع پر جب مسلمانوں اور قریش کا مقابلہ ہوا تو یہ دونوں حضرات کفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں میں آکے شامل حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی روانگی چونکہ قریب قریب ہے اس لئے علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات حمزہ کی روانگی کو مقدم بتاتے ہیں اور بعض عبیدہ کی روانگی کو مقدم یعنی دونوں میں اختلاف ہو گئے کہ کون سا پہلے ہوا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر بھی بہت سے واقعات کو تفصیل سے کوئی اہمیت دے کے یاد نہیں رکھتا ہے تو ہمارے لئے بعد میں اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے مثلا ہم خالی اپنا یہ غور کرے کہ ہم نے پہلے فلا درس میں شرکت کی ہے اس کے بعد فلا میں یا ہم نے پہلے فلا کتاب پڑھائی ہے ان چیزوں کی تو عام حالات میں کوئی ایسی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو وقت کے بعد پتہ جلتا ہے کہ اچھا یار اس وقت یہ پتہ چل جاتا تو زیادہ اچھا رہتا اس سے کوئی تاریخی تاریخی طور پر کوئی فائدہ سمجھ میں آتا ہے اور کیونکہ ان چیزوں کے محفوظ رہنا بھی کوئی ایسی ضروری چیز نہیں بس اتنا کافی ہے کوئی غزوہ یہ تھا کوئی سریعہ یہ ہوا تھا بس آگے پیچھے ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑھتا ہے یعنی یہ اتنا اس میں بہت باریکیوں کے ساتھ دیکھنے سے کوئی فرق پڑھتا نہیں زیادہ اس لیے ان چیزوں کی افاظت بھی اس طرح سے نہیں کی جاتی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی روانگی کے بارے میں یہ اس لیے خلاف وہ باس کہتے ہیں کہ دونوں باس معن واقع ہو گئے اس لیے اشتباہ ہو گئے اتنا قریب تھے کسی نے سریعہ حمزہ کو مقدم بتلا دیا کسی نے سریعہ عبیدہ کو پہلے بتلا دیا اور ہر ایک اپنی پیلے کا سگی ہے سریعہ سعید بن عبی وقعص پھر مائز قادہ پہلی ہجرہی میں بیس مہادرین کی پا پیالا جمعیت کو سعید بن عبی وقعص کی سرکردگی میں خررار کی طرف روانہ فرمایا خررار جحفہ کے قریب ایک وادی ہے غدیر خون بھی اسی کے قریبے واقع ہیں یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو چلتے خررار پہنچ کر معلوم ہو کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے یہ لوگ مدینہ واپس آدھے جاننا چاہیے کہ واقعیدی اور محمد ابن سعید کے نزدیک یہ تینوں سریعے پہلی ہجری میں روانہ کیے گئے تھے اور محمد ابن اسحاق کے کہتے ہیں کہ یہ تینوں سریعے دو ہجری میں غزوہ ابوہ کے بعد روانہ کیے گئے تھے اور ابن حشام نے بھی اپنی صیرت میں اسی کو اختیار کیا کہ اول غزوہ غزوہ وددان کو ذکر کیا پھر سریعہ عبیدہ بن حارس کو پھر سریعہ حمزہ کو ذکر کیا اور ناچیز نے حافظ ابن قیم اور علامہ قسطلانی اور علامہ زرقانی کا اتبا کیا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راقے میں حروف جو ہیں حضرت مولانہ عدریس کان نبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ذریبت اختلاف رائے کو سامنے رکھتے ہیں ان کا ذوق اس طرف ہے کہ یہ ترتیب رہی پہلا غزوہ کونسا ہوا سریعہ انہوں نے پہلے تین گنوا دیئے پہلا سریعہ حضرت خمزہ کا پھر عبیدہ بن حارس اور پھر سعاد بن عبی وقع ستین سرائے ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ان تینوں صحابہ کو بھیجا لیڈر بنا کے اور غزوہ ابوہ یہ پہلا غزوہ ان کے حساب سے ضروری نہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ پہلا غزوہ جس میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی نفیس تشریف لے گا اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے یہ تو تہہ ہے ابوہ اور تبوک پہلے اور آخری شروع سفر دو ہجری میں ساٹھ مہاجرین کو جن میں کوئی انساری نہ تھا اپنے حملہ لے کر قافلہ قریش اور بنو دمرہ پر حملہ کرنے کے لئے ابوہ کی طرف روانہ ہوئے سعاد بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا اس غزوے میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا جب آپ ابوہ پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بنی دمرہ کے سرگدار مخشی بن عمر سے صلاح کر کے واپس ہوئے شرائط صلاح یہ تھی کہ بنو دمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے اور اندر ضرورت کے وقت مسلمانوں کے اعلت اور مدد بھی کریں گے اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں ابوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں ابوہ اور ودان یہ دو مقامیں جو قریب قریب ہیں اور جن میں صرف چھے میل کا فاصلہ ہے تو اس لیے دونوں کی نزبت سے کہہ دیتے ہیں ایک یہ قریب قریب کے علاقے ہوں تو ایسا بول دیا جاتا ہے اس غزوے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ روز کے بعد بلا قتال مدینہ منورہ واپس آگئے رائے نہیں ہوئی معایدہ ادھر کے لوکل لوگوں سے ہو گئے قریش مکہ اپنا لشکر لے جاتے کیونکہ تھے ماں سے یعنی وہ تو قافلہ ماں سے جا رہا تھا تو نکل گئے اس سفر میں نوبت قتال کی نہیں آئی غزہ بوات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی یہ معلوم ہوئا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے اس لیے آپ ماہ ربی الاول میں سن دو ہجری یا ربی الثانی میں دو سو صحابہ کو لکھا قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے اور صاحب بن عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سابقین اولین اور مہاجرین حبیشہ میں سے مدینہ کا حق مقرر کیا پہلے والے میں حضرت سعی بن عبادہ کو کیا تھا جو انساری ہے یہ دوسرے والے میں صاحب جو کہ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ان کو اور یہ مہاجرین میں سے ہیں قریش کے اس قافلے میں ڈھائی ہزار اوپ تھے اور امیہ بن خلف اور سو آدمی قریش کے تھے بوات پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے اس لیے آپ بلا جدال اور بلا قتال مدینہ منورہ واپس آلی غزوہ عشیرہ 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 اسنا جماعت الاولہ سن دو ہجری میں آپ نے دو سو مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے عشیرہ کی طرف خروج فرمایا جو یمبو آج بھی جگہ مشہور ہے یمبو کے قریب ہیں اور مدینہ میں ابو سلمہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سلمہ بن عبدالعصد ان کو اپنا قائم مقام منہ ہے اور سواری کے لیے تیس اوٹ ہمرا لیے جن پر صحابہ نوبت بنوبت باری باری سوار ہوتے تھے دو سو صحابہ اور تیس اوٹ آپ کے پہنچنے سے کئی روز پیش تھا قافلہ نکل چکا تھا آپ بقیہ ماہ جماعت الاولہ اور چند راتیں جماعت ثانیہ کی وہی قیام پذیر رہے اور بنی مدلج سے معادہ کر کے بلا جنگ کیے مدینہ واپس آئے معادے کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو دمرہ کے لیے ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے اور جو شخص بنو دمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابل مقابلے میں بنو دمرہ کی مدد کی جائے گی بشرت ہے کہ بنو دمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاہمت نہ کریں جب تک دریہ صوف کو ترک کریں یعنی یہ شرط ہمیشہ کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائے تو حاضر ہوں یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا اہد ہے اور جو شخص ان میں نیک اور پریزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی علمہ کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سا غزوہ مقوب میں آیا محمد بن عساق اور یہ جماعت یہ کہتی کہ سب سے پہلے غزوہ غزوہ ابواہ ہے پھر بوات اور پھر عشیرہ اور اسی ترتیب کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں اختیار کیا ہے اور اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے شہرہ بخاری میں اختیار فرمایا بعض علماء اس طرح گئے ہیں کہ پہلا غزوہ غزوہ اشیرہ ہے علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ اول ذکر تین سریعے یعنی سریعہ حمزہ سریعہ ابیدہ اور سریعہ سعاد یہ تینوں سریعے ہجرت کے پہلے سال میں ہوئے غزوہ ابواہ کے بعد دو ہجری میں مقوم ہے اور اکثر علماء نے ان تین سریعوں کو ہجرت کے پہلے سال میں غزوہ ابواہ سے مقدم کرا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قتال کے بعد مغازی کی ابتداء بعوث اور سراعہ سے ہو یعنی جو آپ کو اجازت مل گئی جہاد کی قتال کی تو اس میں پہلے آپ نے یہ تین سرائے اور ات مہمات کو پہلے ابتدان بھیجا اور حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں اور علامہ قسطلانی میں مواہب الدنیا میں علامہ زرقانی نے شرع مواہب میں اول ذکر تین سرائے کو یعنی سریعہ حمزہ سریعہ عبیدہ اور سریعہ سعاد کو ہجرت سے پہلے سال کے واقعات میں شمار کیا نہیں پہلے ہی سال میں جو کچھ ہو گئے ہجرت کے اس میں شمار کیا اور اس ناچیز نے غزوات اور سرائے کی ترقیب میں اکثر استرانی اور زرقانی کا اتباہ کیا ہے محمد ابن اسحاق وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ مغازی کی پسیدہ غزوہ ابواہ سے اس کے بعد سریعہ حمزہ ان کی الٹ ہے اس کے کہ پہلے غزوہ ہوا پھر سریعہ ہوئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرور نے ان دونوں سریعوں کی روانگی کا حکم معن دیا جلد جلد قریب دیا تھا اس لئے روایت کرنے والوں کو اشتباہ ہو گئے کہ کون سا سریعہ پہلے روانہ کیا گیا کیونکہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ سب باتیں کوئی لائیو اس وقت ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی آج کل کے زمانے کی طرح اس میں تو بعد میں لوگ سوچتے کم ہوا تھا پہلے یہ تھا کہ پہلے وہ تھا تو کوئی جس کو جیسا سمجھ میں آتا ہے اسی بات تذکرہ کر دیتا ہے زبانوں پہ چڑھ جاتی ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ابن حشام نے اپنی صیرت میں اسی ترطیب کو اختیار فرمایا کہ اول غزبہ وددان کو ذکر کیا وہ ابوہ یا وددان اور پھر سریعہ عبیدہ بن الحارس کو پھر سریعہ حمزہ کو اس کے بعد غزبہ بوات کو پھر غزبہ اشیرہ کو ان تمام سنایوں غزبات کو دو ہیڈری کے واقت میں انہوں نے شمار کی مہرات غزبہ بدر سغرہ اور غزبہ صفوان غزبہ بدر اولہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پہلے پہلا غزبہ بدر اور سغرہ بھی چھوٹا غزبہ اشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً دس روز آپ نے مدینے میں قیام فرمایا اور اسی دوران میں قرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراغہ پر شبخون مارا مسلمانوں کی جس طرح ہر علاقے میں ہوتا تھا کہ جہاں لوگ رہتے ہیں اس کے باہر کے علاقے میں آؤٹسکرٹس میں اس کے سببز میں ہر شہر کے باہر یہاں بھی آپ جب نکلتے ہیں تو مین شہر سے جب آپ بھاڑ نکل جاتے ہیں تو کھلا میدان بھی راقہ آجاتا ہے جس میں کھیت ہوتے ہیں کھلیان ہوتے ہیں اس میں جانوروں کے لیے جو بیت المال کے جانور ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے گھوڑوں کے لیے ان کے استبل بنائے جاتے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے بندوبس کیا جاتا ہے تو اسی طرح مسلمانوں کے اوٹ وغیرہ جو بیت المال کے اس زمانے میں ہوتے تھے جو غزوات میں ملتے تھے یا یہ کہ لوگ بیت المال میں زکاة کے طور پر جمع کراتے تھے تو وہ سب چیزیں وہاں پہ ان کا انتظام ہوتا تھا تکہ وہ شہر سے الگ رہے کھلی فضا میں کھائے پی ان کا انتظام ہوتا تھا اور اسی میں ٹریننگ وغیرہ جس کو جیسے کرانی ہے جہاد کی ہو یا جو بھی وہ سب یعنی یہ سارے علاقے ہو ٹرڈیشنلی بھی ایسا ہوتا تھا اب بھی ایسے کیا جاتا ہے عام جو یہ ذرا باہر کے علاقہ تو اس میں کرز بن جابر فہری نے وہاں پیچھے مدینہ کے چراغاہ پر شبخون مارا مدر رات کے وقت میں حملہ کیا کسی وہاں اٹیک کیا دھاوہ بھول دیا اور لوگوں کے اونٹ اور بکریاں لے بھاگا اور آپ یہ خبر سنتے اس کے تاقب میں مقام سفوان تک گئے جو بدر کے قریب ایک موزہ ایک جگہ ہے مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے کرز یہاں سے نکل چکا تھا اس لئے مدینہ کی طرف آپ واپس تشریف لیا ہے سفوان چونکہ بدر کے قریب ایک موزہ ہے اور آپ اس کے تاقب میں بدر تک چلے گئے تھے پھر آپ بدر تک رکے اس لئے اس غزوے کو غزوہ بدر اولہ بھی کہہ دیتے اور غزوہ صفوان بھی کہہ دیتے اس غزوے میں جاتے وقت زہر بن ہار سارا دیلہ تاروں کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا گئے تھے کرز بن جابر روسہ قریش میں سے تھے بعد میں یہ مشرف باہ اسلام ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اورنیین کے تاقب میں بیس سواروں کا ایک دستہ روانہ فرمایا تو قریش بن جابر کو اس وقت ان کا امیر بنایا تھا فتح مکہ میں یہ شہید ہوئے ان کی تفصیل آگیا ہے سریعہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد رجب کے مہینے میں یہ دو ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام میں نخلہ کی طرف روانہ کیا اور گیارہ مہاجرین کو آپ کے ہمراہ کیا جن کے نام یہ ہے ابو حزیفہ بن اطمہ اقاشہ بن محسد اطمہ بن غزوان سعد بن نبی مقاس آمی بن ربیع واقع بن عبداللہ خالب بن بکیر سحیل بن بیضا عامر بن عیاس مغداد بن عمر اور صفوان بن بیضا یہ گیارہ ہے نخلہ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے مکہ سے ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہے یہ وہی مقام ہے جنات نے آپ کا کلام سنا تھا جب آپ طائف سے لوگوں نے تن کیا تھا جلکوں نے پتھراؤ کیا تھا تو آپ وہاں سے جب نکل کے جس نخلہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے جس باغ میں آپ نے پناہ لی تھی یہ اس جگہ کا نام ہے تو ادھر ہی آپ نے بھیجا تو یہ وہی کا غزوان یہ گیارہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے اور بارویں خود امیر سبیہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوپی ذات بھی ہیں اور آپ کے سالے بھی ہوتے ہیں حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں زینب بنت جہش وہی جو پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی پھر وہاں سے طلاق ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹی کی طرح ہوتا تو اس کی بیوی بھی کویا بہو ہے تو اس سے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر یہ نکاح کروائے سعاد بن نبی بقیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریعہ میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناوں گا تم میں سے سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر سابر ہوگا بعد عزیٰ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا اور یہ اسلام میں پہلے امیر مجمع تبرانی میں بیسناد حسن جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے مر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضر عبداللہ بن جہش کو روانہ فرمایا تو ایک خط لکھ دیا اور یہ حکم دیا کہ جب تک دو دن کا راستہ قطع نہ کر لو یعنی تم یہاں سے مدینے سے چلو جب دو دن مکمل ہو جائے تمہارا سفر کرتے کرتے اس وقت اس خط کو کھولنا اس سے پہلے نہ کھولنا دو روز کا راستہ طے کرنے کے بعد اس خط کو دیکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا چنانچہ دو روز کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی نے آپ کا والا نامہ یہ خط کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا کہ تم برابر چلتے چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے ماں بین مقام نخلہ میں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے متعلق کرتے رہو تو یہ بہت ہی سیکریٹ ایجنسی کا جو کام ہوتا ہے اس طرح کی جاسوسی والا جو کام ہوتا ہے دشمنت کی حرکتوں پر نظر رکھنا یہ بہت سیریس اور بہت ہی ڈینجرس کام ہوتا ہے کہ اس میں جان جا سکتی ہے کیونکہ پکڑے جائیں گے داری بات دشمنت کے علاقے میں آپ ہیں تقریباً بہت قریب ہیں اس سے تبداللہ بن جہاز رضی اللہ تعالی نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ کہا کہ سمینا و اطانا سمعن و طاعتن میں نے سنا و میں نے اطاعت کی میں یعنی بالکل تیار ہوں میں آپ کی حکم کو سنا و میں نے سنا اور آپ کی اطاعت کی اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہادت عزیز ہو وہ میرے ساتھ چلے چنانچہ سب نے تیب خاطر سے آپ کی مرافقت کی یعنی سب نے دل کی رضا مندی سے تیب خاطر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی رائے آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے آپ خوش ہے تیب بمانے خوشی اور خاطر خیالات آپ کے خیال کی خوشی یعنی آپ اپنے طور پر دل کی خوشی دل کی رضا مندی کے ساتھ مرافقت آپ کی رفاقت وہی مرافقت کا مطلب کسی کے ساتھ ہونا رفیق بننا اس کا ساتھی بننے کو منظور فرمایا اور آپ کے ساتھ ہو جیئے راستے میں سعاد اور عطبہ کا اوٹ کہیں بھٹک کر چلا گیا اس لیے دونوں حضرات اوٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور گم ہو گئے وہ بقیہ حضرات نے مقام نقلہ پہنچ کر قیام کیا قرائش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی اس مہینے میں قتل و قتال حرام تھا اب یہ ابتدا میں نکلے تھی تقریباً اتنا وقت گزر گیا وہاں پہنچے ہیں اب یہ قافلہ آ رہا ہے تو ان کو خیال ہو اب کیا کرے تو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں شابان کا مہینہ شروع تو نہیں ہو رہا یہ شبا ان کو ہوا ان کا کہ اگر تو آج آخری تاریخ ہوئی اور کل شابان ہو گیا تو ٹھیک ہے شابان میں تو لڑائی جگڑا کیا جا سکتا ہے لڑائی جگڑا لیکن رجب اسلامی طور پر بھی اور قرآن کے اندر بھی بابرکت مہینہ ہے جس میں لڑائی جگڑی کی اجازت نہیں ہے تو اس قافلے پر انہوں نے یہ سوچ کر کے شاید شابان کا غرہ ہے بالکل اقتداء ہی ہے انہوں نے حملہ کر دیا واقعہ میں عبداللہ نے قافلے کے سرے گروہ یعنی قریش کا جو قافلہ تھا اس کے سرے گروہ اس کا سرغنہ جو بھی اس کا سوخت لیلر تھے عمر بن الحضرمی تھا اس کو ایک تیر مار دیا جس سے وہ مر گئے اس کے مرتے قافلے والے سرہ سیمہ گھبرا گئے اور پریشان ہوگا بھاگ کھڑے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال و ازباع پر قبضہ کر لیا عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قیسان کو گرفتار کر لیا اس وقت تقسیم غنائم کے متعلق کوئی حکم یعنی مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی کوئی حکم نہیں آیا تھا لہذا عبداللہ بن جہاج رضی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے اجتہاد سے یہ اللہ انسپائر کرتے چار خمس یعنی اس کے پانچ حصے کیا اور چار حصے غانیمین میں ان صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جب مدینہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا میں نے تم کو شہر حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا ناراضی کا اظہار فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے تو ظاہری باتہ صحابہ کی جان ہی نکل گیا بلاللہ بن جہاج تو برکل ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگیا کہ یہ کیا ہوگا میں نے تو خلاف ورزی کر دی اور جب تک وہی نازل نہیں ہوئی اس وقت تک مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قیدیوں کو کہا کہ اپنے حفاظت میں رکھو میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں آپ بہت شدید ناراضی میں کیونکہ قریش کے لوگوں نے اس پر بہت شور بچانا شروع کر دیا کہ جو کو محمد کے لوگ ناؤزب اللہ جو ہے وہ مہترم مہینوں کا بھی اطرام نہیں کرتے ہیں غجب کے مہینے میں انہوں نے جو ہمارے ایک بندے کو تیر مار کے مار دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا جو بھی اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت پروپیکنڈا اس کا کیا جو آت کل بھی لوگوں کا طریقہ ہے پریشرائز کرنے کے لیے اس پر عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقہ بہت نادم اور پریشان ہوئے اور پشیوان ہوئے ادھر مشرقین اور یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں بھی یعنی حرام مہینے میں شہر عربی میں مہینے وہ کہتے ہیں علاقے کو نہیں وہ اردو میں ہے یعنی فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے شہر بمانے علاقہ تاؤن یہ شہر عربی کا ہے شہر حرام مہتر مہینہ اس میں قتل و قتال کو حلال کر لیا اس پر یاد نازل ہوئی اسألونک عنی شہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبھی وصد عن سبیل اللہ وکفر بھی والمسجد الحرام واخراج آلی من اکبر عند اللہ والفتنة کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں آپ جوابیں کہہ دیجئے کہ بیشت مائے حرام میں قصدن لڑائی کرنا قتال کرنا بڑا گناہ لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا مزید حرام سے روکنا اہل حرام کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک جرم سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا ہے اور کفر و شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ چڑھ کریں اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارا دین سے ہٹا لے اگر تم میں طاقت ہو اگر ان میں طاقت ہو کولا سا یہ کہ کسی اشتبا اور التباس کی بنا پر نادارستہ طور پر شہر حرام میں قتل و قتال کا واقعہ ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بڑی بات لیکن ایسا نہیں تم نے جانمجھ کر نہیں کیا اس سے بڑھ کر تو وہ کھا چکے ہیں ظلم کر چکے ہیں تم کو نکال دیا اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے قتل کرتے ہیں البتہ کفر و شرک کا فتنہ اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا واہ نماز نہیں پڑھنے دیرے جانے نہیں دیرے یہ دیدہ ادارستہ روکنا یہ عظیم فتنہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور جرم نہیں ہے اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس قبول فرما لیا اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقہ اس آیت کو سن کر بہت خوش ہوئے اب اس کے بعد عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقہ کو عجر و ثواب کی امید دامنگیر ہوئی اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس غزرے پر کچھ عجر کی امید بھی رکھ سکتے ہیں اس پر آیت نازل ہوئی انہ الذین آمنوا والذین آجروا وجادوا فی سبیل اللہ اولئے کا یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم کے تحقیق جو لوگ امان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی اصل لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں کیوں نہیں اللہ تو بڑا بخشنے والا وہ بحرپان ہے یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی مال غنیمت اور عمر بن حضرمی پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مر گیا قرائش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قیسان کا فریعہ بھیجا آپ نے فرمایا جب تک میرے ساتھی سعاد اور عطبہ واپس نہ آ جائے اس وقت تک تمہارے قرائدیوں کو نہ چھوڑ دوں گا اس لیے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم ان کو قتل نہ کر دوں اور اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دوں گا اس کے چند دنبا سعاد اور عطبہ ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا اور آپ نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ واپس چلا گیا اور مکہ ہی میں جا کر کافر ہو کر مرا اور حکم بن قیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ ہی میں رہے یہاں تک کہ غزوہ بیرے معونہ میں شہید ہوئے اور اسی بارے میں عزت عبداللہ بن جہاج رضی اللہ تعالیٰ نے شعر فرمایا کرتے تھے تم لوگ شہرِ حرام یعنی رجب کے مہینے میں قتل و قتال کو بڑی شے خیال کرتے ہو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اشاعت فرماتے ہیں اس سے روکنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا اس سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر ہے کاش کوئی سمجھدار ذرا خیال کرے اور اللہ خوب دیکھنے والا اور مشہدہ کرنے والا ہے وَإِخْرَاجُ قُلْ مِمَّسْجِدِ اللَّهِ أَحْلَهِ لِأَلَّهِ يُرَعْفِ الْبَيْتِ لِلَّهِ سَاجِدُ اور تمہارا اللہ کے گھر سے اللہ والوں کو نکالنا تاکہ اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نظر نہ آئے یہ بھی شہر حرام میں قتال کرنے سے بڑھ کریں تو مگر ہم کو اس قتل پر آر دلاؤ اور حاسد لوگ اسلام کے مطالق کتنی ہی جھوٹی خبریں اڑائیں لیکن ہم کو پروا نہیں بے شک ہم نے عمر بن الحضرمی کے خون سے مقام نخلہ میں اپنے نیزوں کو سیراب کیا جبکہ واقع بن عبداللہ نے لڑائی کی آگ بھڑکائے اور عثمان بن عبداللہ ہمارے ماہ بین اسیر تھا جس کو توقع صلاح سے اپنی طرف کھیک رہے تھے تو بہرحال یہ پس منظر ہے اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر کبرا ہوا یہ رمضاد المبارک سن دو ہجری میں اسلام کا سب سے بڑا غزوہ ہے اس کو انشاءاللہ اللہ کے لئے ہفتے پڑھیں گے اور ضریبتیں سب سے اہم غزوہ ہے مسلمانوں کا اور اس کو یوم الفرقان اللہ نے قرآن میں کرا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ بھی عطا فرمائے علم بھی عطا فرمائے فہم عطا فرمائے اور تقویٰ کے ساتھ عمل کرنے والا بنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ